کتنا پیارا نظارہ ہے کیسے اس بوٹ کے عرد گرد یہ پرندے گوم رہے ہیں یہ ممبئی میں گیٹوے آف انڈیا کے سامنے جو سمندر ہے اسی سمندر میں کچھ خوبصورت سے منظر ہمیں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام منظر دیکھنے کے بعد بہت اچھا بھی لگا ہوگا یہ دیکھئے یہ سامنے ہوتل تاج ہے ممبئی کا یہ سمندر میں جہاں سے ہماری بوٹ گزر رہی ہے اسی بوٹ کے سامنے والی ڈریکشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سامنے ممبئی کا ہوتل تاج دکھائی دے گا وہ بینڈنگ میں سے سارا کنٹرول ہوتا ہے اور یہ جو سامنے نیوی کی شپ بیٹ لگی ہے یہ سارا ہماری سیکیورٹی کے لیے ہے یہ الحمدللہ انڈیا کے وارڈرز کی سیکیورٹی ہے یہ پورے سیکیورٹی کنٹرول کے لیے ہے یہ رکھا ہوا یہ پرندہ دیکھیں یہ پرندہ دیکھیں کیسے پانی کو پر بیٹھا بہت خوبصورت سا پرندہ ہے اب یہ جب پھر سے اڑان بڑے گا تو میں ضرور آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم دوستو میں اس وقت ممبئی میں ہوں اور ہوتل تاج کے سامنے جو سمندر ہے اس میں گومنے کے لیے آیا ہوا ہوں اس سمندر میں بہت بڑے بڑے شپس ہیں اور زیادہ تر نیوی کے شپس بھی ہیں یہاں پر اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سمندر میں خوبصورت سا نظارہ آپ کو دیکھنے کا ملے گا اگر میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں تو آپ کو ایسے دکھے گا جیسے ایک عمارت سی ہے سمندر کے بیچ میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹس پہ خوبصورت سی عمارتیں ہیں بلڈنگز ہیں اور اس میں کئی بڑے جو ہیں وہ نیوی کے جہاز بھی ہیں اور سب سے زیادہ میں آپ کو یہ سامنے والے حصے میں دکھانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے سمندر کے خوبصورت سے جہاز یہاں پہ ہیں سمندری جہاز جیسے ہم کہتے ہیں نیوی کے شپس بھی ہیں بورڈر کی حفاظت کرنے کے لیے بھی کئی بڑے شپس یہاں پہ تاناتی ہوئے ہیں اور یہ ایک خوبصورت سا نظارہ ہے ممبئی کے سمندر میں یہ والا نظارہ آپ دیکھیں یہ سامنے والا یہ دیکھئے یہ سامنے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ سب سے خوبصورت نظارہ ہے اتھر کی بہت بڑی سی عمارت دیکھ رہے ہیں سمندر کے بیچوں بیچ اب معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ عمارت کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ اس سمندر میں جو پرندے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا سمندر ہے اور لگاتار اس سمندر کے اندر یہ پرندے جو ہیں وہ کافی زیادہ خوبصورت طریقے سے ہمیں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دوستو جس شپ میں ہم بیٹھے ہیں اس شپ کا ہم بہت زیادہ مزہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسمان بھائی بھی ہیں اسمان بھائی یہ عمارت کیا ہے یہ یہاں پہ اسے کنٹرول ہوتا ہے یہاں پہ اسے ہماری نیوی کنٹرول کرتی ہے یہ کنٹرولنگ سینٹر ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پہ اوپر انچائی پہ بیلڈنگ جیسی ہے وہ بیلڈنگ میں سے سارا کنٹرول ہوتا ہے اور یہ جو سامنے نیوی کی شپ بیٹھ لگی ہے یہ سارا ہماری سیکیوریٹی کے لیے ہے یہ الحمدللہ انڈیا کے وارڈرز کی سیکیوریٹی ہے یہ پورے سیکیوریٹی کنٹرول کے لیے ہے یہ رکھا ہوا تو بلکل جیسے کہ اسمان بھائی نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں ویسے میں بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ بڑا خوبصورت سا یہ پرندہ دیکھیں یہ پرندہ دیکھئے کیسے پانی کو پر بیٹھا بہت خوبصورت سا پرندہ ہے اس وارڈ کے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کئی بار ان پرندوں کو دیکھنے کے بعد دل بھی بہت پوش ہو جاتا ہے یہ سامنے دیکھیں کتنا پیارا نظارہ ہے کیسے اس وارڈ کے ارد گرد یہ پرندے گوم رہے ہیں یہ ممبئی میں گیٹوے آف انڈیا کے سامنے جو سمندر ہے اسی سمندر میں کچھ خوبصورت سے منظر ہمیں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام منظر دیکھنے کے بعد بہت اچھا بھی لگا ہوگا یہ دیکھئے یہ سامنے ہوتل تاج ہے ممبئی کا یہ سمندر میں جہاں سے ہماری بوٹ گزر رہی ہے اسی بوٹ کے اسی بوٹ کے سامنے والی ڈریکشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سامنے ممبئی کا ہوتل تاج دکھائی دے گا بہت خوبصورت سا ہوتل ہے اور کافی آلشان ہے بہت مہنگا بھی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہوتل تاج کے ساتھ تصویر لینا بھی پسند کرتے ہیں اور ویسے ہی یہ جو بوٹس ہیں اب یہ دیکھیں نیوی کے بوٹس ہیں یہ ہماری سینہ کے بوٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے شپس ہیں جو سمندر میں تینات کے ہوں ہیں نیوی آرمی نیوی فورس جو لگاتار ہم لوگوں کی حفاظت کے لئے کام کرتی ہیں اور اب سمندر کے اندر رہا کر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک سمندر کا کنارہ ہے جہاں پہ وہ پتھر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اور ویسے ہی سامنے والے حصے میں آپ کو خوبصورت تھا یہ ایک دلکش نظارہ ہوتل تاج کا بھی دکھائی دے رہا ہے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت پیارا ہے ہوتل تاج اور ہوتل تاج کو دیکھنے کے لئے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ ہم بھی آج اس بورٹ میں بیٹھ کر تھوڑا سا آپ کو یہاں کا لوکیلٹی کا جو آیا ہے وہ ایک چھوٹا سا نظارہ دکھا دیں فیلال ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سہیل کے ساتھ ممبیس ہے